میرا فوٹو تیری آنکھیں چھو دے تیرا فوٹو میری آنکھیں چھو دے قربان جاؤں کیسا منظر ہوگا جب مصطفیٰ نے جی بھر کے ابو پکر کو دیکھا ہو کیسا منظر جب شدیق اکبر میں جی بھر کے میرے مہار پکر کو دیکھا ہو نبی نے شدیق نو تکیا تے شدیق نے نبی نو تکیا آج لوگ آتے ہیں ابو پکر تم اطام کیے میانا اگر ابو پکر تو نہ بڑھائی تفاج محمد دیا اکھا افتراز کر الحمد سے ورناز تک شام دھنی ہے ہم لفظ کے دن میں یہ دنی پندیل جلی ہے کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا سہرا قرآن تیری ماناہی رسالت کی قلی ہے یازین تیرے تاج سعادت کا نبینا وطین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے ونجم میری جان تیرے ماتے کا ستارا فلعی تیری ظنف کے گندل میں ڈھلی ہے جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی جس کو تیرے درشن کے لگن ہو وہ ولی ہے اس شخص کی پروت میں ادھیرہ نہیں ہوتا جس شخص کے دل میں تیری تندیل جلی ہے جب چاند ماہِ ربی کا نظر آ گیا میفلِ کنفقہ کا سطر آ گیا شرق سے غربتہ گوشنی چھا گئی امیاء و حسل کا فخر آ گیا چلچِ عرضِ حرم پہ جہونے لگے ابراہیمی دعا کا سبر آ گیا خودزیانِ آرش تنبہ خود ہو گئے پاترح کے مددس پشر آ گیا جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا وہ محمد حسین سی قدر آ گیا چاند چھپنے لگا اپنی آبوشن میں شب حسینوں میں جو موتبر آ گیا شادی دایا حنیمہ کو تکتیر رہی مصطفیٰ جو حنیمہ کے گھر آ گیا تاج داگوں کے سلطہ جگرنے لگے آج ایسا ابھی تاج پر آ گیا جس کے سر پہ یتینی سجا ہی گئی گرمِ عرشِ اولا کا سفر آ گیا باد میرے جو ہوگا نبی آخری ابنِ مریم نے دی جو خبر آ گیا کوئی نبی نہ عدیم قدی آئے گا تاج ختمِ نبوفت جسل آ گیا اللہ آئیت ماجب اللہ احترام قابلِ سنت عظیمِ تقریم علماءِ قرآن عربابِ خاصوار بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ خوبصورت بابقار استعمال بچوں کے قرآنِ مجید کی تکمیل کی خوشی میں یہ خوبصورت محفل قائمِ قار میری اور آپ کے لئے یقیناً خوشی اور مصرد کا باعث ہے میجبانِ مکرم میرادہِ محترم جناب حافظ محمد یار صاحب دعوت پرکاتہ ملالیہ اور ان کی انفقائے کام دوستوں کی پرخلوس دعوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ذرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے دعا کریں مالکِ کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میں مالک میرے اور آپ سب کے لئے پسند کریں اللہ وہ جملے میری زمان سے کہلوائے اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل اللہ کسے لوڑ دا بھی نہیں ہوگا آپ میرے ساتھ محبت کا سفر کریں گے اور پوری توجہ اور زوج سے میری مفتبو سمات فرمائیں گے جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے بھی آپ سارے محبت سے جھوم کے کہیں گے کیا کہوں کے بھائی کھڑا اور محبت سے بھولیں گے میرا مالک جو تیرا نام مونچا بولے انہیں اس جہان میں بھی یونچا فرمائے اس جہان میں بھی یونچا فرمائے سمجھ آئے سمجھ آئے سلام کریں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارت متعالی نہیں جناب انسان کو پیدا فرمائے پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے مختلف آدھا اور فطرت جناب انسان میں وضیعت رکی میرے محبت نے کہا کہ کبکہ وہ ہے جنہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے دیلی اخبار پڑھنا ناول پڑھنا ڈائیکیسٹ اور کہانیاں پڑھنا لیکن خوش نصید رکھا وہ ہے کہ جو پڑھتے میں سیلت مصطفیٰ پڑھتے ہیں حیات الشہابہ پڑھتے ہیں ذکرِ آلِ محمد پڑھتے ہیں پڑھنے میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں پاک محمد کا فرمان پڑھتے ہیں عواز ٹھیک ہے سمجھا ہے چلو عواز ٹھیک ہے اب بندے کا مزاج اور فکرت یہ ہے مجھے دیکھنا زیادہ ہے جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے ان کا مزاج اور فکرت یہ ہے کہ جو تحریف ایک ملکبہ نکاح سے گزر جائے بندہ اسے دوبارہ نہیں پڑھتا آج کا پڑھا ہوا خبار کل کوئی نہیں پڑھتا گزشتہ کل کا پڑھا ہوا خبار آج کوئی نہیں پڑھتا پتہ نہیں آج کر یہ رواق ہے یا نہیں بہت پہلے کے لئے مزاج اور بہتر جوابوں کا کہ قرائے کے مختلف کتاب سے خرید کراتے تھے جنی قرائے دیا سائیٹ ڈائیجسٹ اور کہانیا اور مختلف کتاب سے خرید کرائے عناب سے ہویا عریف سے یہ تک پوری کتاب کا مطالعہ کیا اسے جا کے واپس کر دیا اب دوسری کتاب خرید کرے آئے اس کا مزاج بھی یہ ہے کہ جو کتاب ایک مرتبہ نگاہ سے مزاج جائے انسان اسے دوبارہ پڑھنا پسند نہیں کرتا کیوں؟ من بھن جاتا ہے طبیعت اکدا جاتی ہے جی بھن جاتا ہے بڑی ہوئی تحرید انسان دوبارہ نہیں پڑھتا میرے معاشرے کا جب کا وہ ہے کہ جنہیں پڑھنے کا شوق نہیں مات سننے کا شوق ہے یعنی کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے لوگ کوئی بھی سیاسی یا مذہبی پتہ کھیتے ہیں لوگ بیٹھ کے تفسرہ سنو کرے یہ بندہ اپنے کان کا جس کے پورے کرتا ہے اب اس کا بزاد پیجے ہے کہ جو بات ایک مرتبہ کانوں سے تکرا جائے انسان اسے دوبارہ سننا پسند نہیں کرتا میرے معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے بلکہ آپ کو کل معاشرہ ہی ایسے کہ لوگوں کو شکریب سے بلی معبت ہے آپ لوگوں کو دیکھیں گے سوو دیکھیں شکریب پھلے درائے دوپیان کو دیکھیں شکریب پھلے درائے ران کو دیکھیں شکریب پھلے درائے میرے معاشرے کا پچھا دیکھو وہ بھی شکریب پھلے درائے کا نوچوان کو دیکھو شکریب پھلے درائے کے ان کا بزاد پیجے ہے کہ جو بھومی کوئی بھی چیز نکاح سے گزر جائے بندہ دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا مان بھر جاتا ہے تبیہ دکھا جاتی ہے انسان دیکھئی ہوئی چیز دوبارہ نہیں دیکھتا پڑی ہوئی بار دوبارہ نہیں پڑھتا سنی ہوئی بار دوبارہ نہیں سنتا لیکن قائدات پہ ایک مکتر سنوال ایسا بھی ہے جس سنوال کو اگر تو پڑھتا سنو کرے پڑھنا چلا جائے سننا شروع کرے کہنا شروع کرے نہ مکتھتا ہے نہ کبھیہ دکھتا تھی ہے میں جید پڑھتا ہے اللہ وقت پڑھنا سنوال کیسا ہمارے گے جس سنوال کو لے کے اگر تو پڑھنا سنو کرے پڑھنا چلا جائے سننا شروع کرے کہنا شروع کرے کہنا چلا جائے مان نہیں پڑھتا کہ grandpa نہ موسیقی چلا جو کیسا ہمارے گنار ہیں فرمی اسروا گنار کیا لیں جانے موسیقی ہے شکرreading designing نبی کے ذکر میں ایسی نصت ہے نبی کے ذکر میں ایسا پیار ہے نبی کے ذکر میں ایسی تاسکی ہے نبی کے ذکر میں ایسا شروع ہے اے بابا نبی کا ذکر چھیر کے بیاد جائے مان نے نہیں تھنکا کبھی اپنی اختار دی بلکہ نبی کے ذکر میں مزیدار پانچے ہیں کہ جیسے کیسے میرے پاک محمد کا ذکر چھتا چلا جائے گا محمد کا ایمال پڑتا چاہے گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان رسالت شان رسالت مقام رسالت اور صاحب رسالت میں نے عرض یہ کیا کہ بندہ کو کتاب چاپ پڑھ لینا کہ دوبارہ پڑھندہ دیل میں ہی کرتا ایک باری پڑھ لیا بس خطا اے روسانہ اخبارہ اے اینجر بڑی بڑی تکھیاتے دفترہ تی صورتیں چھمدی ہیں کہ جو پڑھ ہو کوئی اوز ٹرون پیش پہی ہوں دی کوئی اوز تھے پہی ہوں دی کیسے جو فلیٹ کا چیزہ پچیاں دے ہٹی دے دیں یعنی پڑھی ہوئی اخبار بندہ دوبارہ نہیں پڑھتا پڑھی ہوئی تحریر بندہ دوبارہ نہیں پڑھتا یعنی فلم کے مووی جبانے بیکھ لے دا کہ لوگ آدمی آر ارد تو خول کوب کی ہے کوئی نمہ ڈرامہ دا سو جو چیز انسان کی نگاہ سے گزر جائے اسے بندہ دوبارہ نہیں پڑھتا نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے کیوں من بھر گئے طبیعت اکھتا گئی جی بھر جاتا ہے مگر ذکرِ مصطفیٰ ایسا مطبض سنوان ہے شکرِ مصطفیٰ میں اتنی لفظہ دے شکرِ مصطفیٰ میں اتنی تازکیوں شروع ہے کہ اگر کو بندہ بیان کرنا شروع کرے تو کہتا ہے کوئی سننے دیکھ جائے تو سنتا کرنا جائے سجد عطا اللہ شاہ مصطفیٰ محمود کی عصبت کو بیان کرتے تھے سارے سارے رات گزر کارا کرتی لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ ساتھ گھنٹے کے رات گزر گئی نبی کے ذکر میں اتنی لست ہے نبی کے ذکر میں اتنی تازکی ہے نبی کے ذکر میں اتنا ضرور ہے نبی کے ذکر میں ایسا پیار ہے کہ جیسے جیسے نبی پاک محمد کا ذکر چھرنا چاہے گا مومن کا ایمان پڑھتا چاہے آؤ نبی کا ذکر میں جب وہ آنے آنے ہو آؤ مصطفیٰ کا ذکر کریں ایک شخص مجھے کہتے ہیں میں شاہی ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے وہی ذکر مصطفیٰ جہاں بھی جائیں گے جس خطے میں جائیں وہی ذکر مصطفیٰ جس علاقے میں جائیں وہی ذکر مصطفیٰ جس ماحول میں جائیں وہی ذکر مصطفیٰ جس مجمع میں جائیں جس مسرک میں جائیں جس سسٹین میں جائیں جس میسی میں جائیں دنیا کے ہر گونے گونے میں ذکر مصطفیٰ ہے میں نے کہا ہو بھی کیوں نہ میری آقا صرف دو آڈے باستے تھے نبی رہی آسانیہ نے محبوب تھی محبوب تھی ابھی ٹھیک کا چاہ دیا ہوں دے کہ صرف میں ہی پیار کرتا ہوں مصطفیٰ سنو وہ پہلے نبی تھے اللہ نے جنہیں فتوں کا نبی بنایا بستیوں کا نبی بنایا شہروں کا نبی بنایا قوموں کا نبی بنایا میری آقا دنیا نہائے اللہ نے شاد میری آقا دی ہے کہ زمین و آسماء کے نبی میرے محمد قرن و مقا کے نبی میرے محمد مصطف مغرب کے نبی میرے محمد شمال و ظروب کے نبی میرے محمد تندسرا کے نبی میرے محمد اسیم و اللہ کے نبی میرے محمد موسیقی 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 تو کہنے لگا شاہ جی شہاں نہیں جائے وہی ذکرِ مصطفیٰ ہے اس کا کوئی احاطہ بھی ہے کہ کب سے ذکرِ مصطفیٰ ہے میں کیا احاطہ کوئی نہیں گنتو نبی جن آدم بیم اللہ عبدی آنکہ فرماتے ہیں آدم بیم پاندی اور بٹی لکھے میں محمد اللہ کا رسول تھا آنکہ نہ بولو کوئی گان رہی آنکہ کبھی بٹے نہیں گلے بلخصو جڑے اپنے امیڑوں کو دی نہیں گلے جی تسی نہ بول کے خوش ہو اللہ دونوں خوش رکھے اللہ دونوں بستیار رکھے لیکن جیسے لے کوئی اپنا ہو کے بھی نہیں گلے اپنا ہو کے باتаемся ہاں مجھے ہیں آنا اوہ بھئی اپنا ہے ٹھوہ بھئی اکھا lawyers سامنے تے وہھر اپنے لیکن لکھے ٹاپس cenر اس کا کوئی یہ ہاتہ بھی ہے کہ کب سے ذکرِ مصطفیٰ ہے میں نے کہا یہ ہاتہ کوئی نہیں ہے اگر تیرا دل کرتا ہے تو آؤ ہم تھوڑی سی ناکام کوشش کر لیتے ہیں آلہ میں الواب بیان کرو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہے بہن اللہ اعلیٰ اس کا وعدہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے ازا فضل اللہ ویساة النبی کا اہم بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے جناب بیاتر کی ملادت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے اکفہ اکفہ کہانا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے حضرت عاطم کی ملتائیت کو بیان کرو ذکر مصطفیٰ ہے حضرت عاطم کی وسیعت کو بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے حضرت ملکہ اپنے بانی میں اترنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے جناب حلیل کی دلائیں بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے یہ تو بہت پرانی باتیں میں نبی کی باگجت کو بیان کرو ذکر مصطفیٰ ہے سکر مصطفیٰ ہے نبی کی اممہ آمدہ کے پتر میں نبی کہانا بتائے سکر مصطفیٰ ہے نبی کی اممہ کے نکاح دھاکے میں تاری میں بھرنا بتائے سکر مصطفیٰ ہے نبی کی اممہ کے سر پر میں بادر کے سالہ کرنا بتائے سکر مصطفیٰ ہے میں بہاروں کے سلام کرنا بتائے سکر مسطفؐ ہے نبی کی امم وآؑ کے لاصلے پر میں طرفاتوں کا چپنا بتاوں سکر مسطفؐ ہے میہے میہے میں محمد کی ملاتت بتاوں سکر مسطفؐ ہے میں بھی کاغتھ دوں 없어 بھی غدا ت visited سکر اے مشخصہ ہے نے criticizing کی سوالی برد اے副 ملتا ہے اجری حضور سفر اسا سفر نکتا ہے تفاہب ملانے ملتا ہے متم اقیق تفاہب نبی کی تجارت بتائے ذکر مصطفیٰ ہے رائل کا سلام کرنا بتائے ذکر مصطفیٰ ہے نبی کے سر پہ میں بادر کا سائر بتائے ذکر مصطفیٰ ہے نبی کی جوانی بتائے ذکر مصطفیٰ ہے شیبہ بی طالب کی خانی بتائے ذکر مصطفیٰ ہے نبی کے پیپ پہ میں پتروں کا بادرہ بتائے ذکر مصطفیٰ ہے نبی کے فائر بتائے ذکر مصطفیٰ ہے نبی کی تعلیم بتائے موسیقی 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 میں نے شریر سفر کیا اور آج اتفاق ایسا کہ گاڑی میں نے فوڈ ڈرائیو کیا تے میچی نے پہنچیا نا بجدہ 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 تے حافظ صاحب میں نوبان ہی نہیں دیتا میں نے توانٹہ ٹین ہے دوسریہ سٹیج دے پہنچو تے ساڑھیاں قربانی ہیں دیکھو دے اپنا مٹھا مٹھا سوان اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ یہ جو جب کو آنا میں جانتا ہوں آدموٹ کہنی طریق سنگ کرنی چاہیے ٹین تھوڑے کے طبیتہ بکھاں میں عرض کر رہا ہوں کہ پتھروں پہ قدم آیا مکہ مکرمہ بنا چاہیے خجور ہو کے چھوڑی پہ قدم رکھا تو مدینہ منپرہ بنا دیا آب سنت کا عقید ہے مکہ بھی شان وانا اے دوڑو مکہ بھی شان وانا مکہ بھی عزت کی جگہ ہے مکہ بھی پاک ہے مکہ بھی اسمت کا نشان مدینہ بھی اسمت کا نشان مگر مکہ مکہ تل مکرمہ ہے مدینہ مدینہ تل منفرہ ہے مکہ میں لڑائی حرام ہے مدینہ من نبی و شدی کی جدائی حرام ہے مہاں اللہ مہاں اللہ دو مومن ایک دوبے نو بیک کرنا دو مومن ایک دوبے نو بیک کرنا دو مومن ایک دو میں دیاں اکھیں چھتا جانے تیجیڑا اکھیں چھتا جانے تیجیڑا اکھیں چھتا جانے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں آپ کا آنکھیں میری آنکھوں میں میرا آنکھیں آپ کی آنکھوں میں میرا فوٹو تیری آنکھیں چھو دے تیرا فوٹو میری آنکھیں چھو دے قربان جان کیسا منظر ہوگا جب مصطفیٰ نے جی بھر کے ابو پکر کو دیکھا ہو جب شدیق اکبر نے جی بھر کے مرحبت کو دیکھا ہو نبی نے شدیق نتکیا شدیق نے نبی نتکیا آج لوگ آتے ہیں ابو پکر تم اتام کی یہ میانا اگر ابو پکر لبنائی تفا جب محمد یا اکھائی تلاش کر جی شدیق لبنائی یا نبی دی اکھت لگ یا محمد روزت لگ نبی دنیا جو بھی تی شدیق محمد دی اکھائی جو بست ہے یارا کوئی نہیں بیٹھے کسی نبی دنیا جو بھی تی شدیق نبی دی اکھائی جلپ دے تی شدیق محمد دی اکھائی جو کوئی کر سکتے ہیں نہ نبی دنیا جو کوئی کر سکتے ہیں کسی کی جنہ دی تکٹ کے بکھاوے پانچہ سو سال گزر چکے ہیں چین مولا علی صدیق نو سوایا ہاں صدیق عظی محمد دی اکھائی جلالی دل نہیں کرتا یارا تو آنی جان چھوڑا اوکے ہتھی آئیو میرا خیال کئی سال گزر گئے بڑے سال کئی سال گزر گئے اوکیر دی آئے ہو کہ آج دل کردہ دی ناندہ کلو مازد کانے ساتھ کہ افیس آب چادے ساں کہ آج دل چلات کے پاٹہ دیتا آگے اللہ میری پاٹی حاضری اپنی دربار اچھکو بول فرمائے